اسلام علیکم دوستو میں عبدالباسد رسول حمزہ توف روس کا ایک بہت بڑا عدیب تھا اس کی ایک کتاب ہے داغستان اس کی ایک لائن مجھے بہت پسند ہے ایک لمپ کے اوپر لکھا ہوا فکرہ جلو کہ زمانے میں روشنی ہو جائے تو زمانے کو روشن کرنے کا اس سے اچھا سلیکہ کوئی ہے نہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو وہ علم آپ کسی کو سکھا دو آج ایک لڑکے نے مجھ سے شکوا کیا کہ ہماری تصحیل کے اندر لڑکے جو ہیں کچھ ان کو گوگل ارث کے اوپر پیمائشیں نکالنے آتی ہیں تو وہ پیمائشیں بقاعدہ اجرت لے کر نکال کے دیتے ہیں تو ہمارے کلیگ ہیں لیکن ہمیں بتاتے کچھ نہیں ہیں تو میں نے اسے کہا کہ یار میں ویڈیو بنا کے تو اس میں یہ چیز سکھا دوں گا اگر کوئی بندہ چیزیں کوئی سیکھ لیتا ہے تو وہ کوئی میرے جیسے جھٹکے ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی سکھا دیا کریں تو گوگل ارث جو ہے یہ پیمائشیں نکالتا ہے کوارڈینیٹس کے ذریعے ہم لوگ گوگل ارث کو ایک کوارڈینیٹ دیتے ہیں ایک پوائنٹ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ فاصلے کے اوپر دوسرا کوارڈینیٹ دیتے ہیں تو گوگل ارث جو ہے وہ کوارڈینیٹس کے ذریعے ہی پیمائش نکال لیتا ہے کہ یہ کتنا فاصلہ ہے دو کوارڈینیٹس کے درمیان اچھا پھر ایک اور سہولت ہمیں مل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوارڈینیٹس کے ذریعے ایک شیپ کریئٹ کرتے ہیں تو گوگل ارث اس شیپ کا ایریا بھی بتا دیتا ہے یعنی گوگل ارث کے اوپر دو طرح کے کام ہو سکتے ہیں ہم لوگ فاصلہ میر کر سکتے ہیں اور ایریا نکال سکتے ہیں گوگل ارث کی اپلیکیشن ایزیلی اویلیبل ہے انڈروائٹ فونز کے لیے پلے سٹور پر پلے سٹور پر جا کے آپ نے گوگل ارث جو ہے وہ انسٹال کر لینا ہے انسٹال کر کے اوپن کر لیں گے آپ کے سامنے گلو با جائے گا چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہیڈ جو ہے وہ نورس کی طرف رکھنا ہے ہمیشہ سے اگر یہ سکرولنگ کے دوران اگر آپ کا ہیڈ بگڑ بھی گیا تو آپ نے دوبارہ یہ کلک کرو گے آپ ایک تو دوبارہ ہیڈ جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا ہم لوگ اپنی متعلقہ جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے پمائش کرنی ہے تو پمائش بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے اس کے اوپر گوگل ارتھ کے اوپر لیکن آپ جتنا پرسائز لی پلیس دو گے اتنا پرسائز اور اتنی اکوریٹ جو ہے وہ میرمنٹ نکالے گا اب یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ آ رہا ہے ڈرائیو اگر فائلیں آپ کی ڈرائیو کے اوپر سیو ہوں گی گوگل ارتھ کی تو وہ یہاں پہ شو ہوں گی اگر آپ کا موبائل کے اندر ہیں کوئی پروجیکٹس بنائے ہوئے تو وہ یہاں پر لوکل میں آ جائیں گے تو ان دونوں اوپشنز کے نیچے ایڈ پلیس مارک اور میر کا ایک اوپشن آتا ہے یہ والا یہ والا آپ جب کلک کروگے تو یہاں سے ایک سیلیکٹ سٹارٹنگ پوائنٹ وہ کہے گا اب یہ دیکھیں یہ قبرستان کی جگہ ہے یہ جو آپ کو سکوائر نظر آ رہا ہے جس کے درمیان میں میں نے یہ پوائنٹ رکھا ہوا ہے یہ قبرستان ہے اس کے جگہ ہم لوگ میر کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے چاروں کونوں کو آپ نے بڑا ہی پرسائزلی سیلیکٹ کرنا ہے جس طریقے سے سب سے پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ میں سیلیکٹ کروں گا تو یہ پوائنٹ ایڈ ہو گیا اب جیسے ہم لوگ اردگرد جائیں گے یہ پتاتا جائے گا آپ سٹارٹنگ پوائنٹ سے کتنا دور آ گئے ہو تو یہ دیکھیں تقریباً یہ سڑک درمیان بیچ میں لینی ہے ہم نے اور ہم لوگوں نے یہاں پر جا کر دوسرا پوائنٹ ہم لوگوں نے لگا دیا یہ دوسرا پوائنٹ آئیڈ ہو گیا اب یہ دیکھیں اس پوائنٹ تک اس نے میر کیا ہے چار سو چھتیس فٹ اور اس سے آگے پچھلا اور اگلا جو پوائنٹ جہاں پر ہم سیلیکٹ کریں گے اس کو جمع کر کے یہ ہمیں بتائے گا یہ آگیا جناب ہمارا دوسرا پوائنٹ یہاں پر آگیا ہمارا تیسرا پوائنٹ یہ آگیا تیسرا پوائنٹ اور جب ہم لوگ فرسٹ پوائنٹ پر پہنچیں گے تو یہ کہے گا کلوز شیپ مطلب شیپ کو کلوز ہم لوگ اب یہاں پر کر رہے ہیں جیسے کلوز کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے پیری میٹر اور ٹوٹل جو ہم لوگوں نے یہ لنٹھ چار ڈیمنشنز لگائیں گے اس کو جمع کر کے بھی بتا رہے ہیں اس کو آپ میٹرز میں بھی لے سکتے ہو اس کو آپ انچز میں بھی لے سکتے ہو اس کو آپ فیٹ میں بھی لے سکتے ہو مائلز میں بھی لے سکتے ہو کلو میٹرز میں بھی لے سکتے ہو میٹرز میں بھی ہمیں فٹ چاہیے ہیں تو یہاں پر فٹ اور نیچے جو ایریا ہے یہ اس نے ایکڑ کے اندر نکالا ہے یہ بائی ڈیفارٹ میرے خیال میں سکوئر کلومیٹرز میں ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر ہم لوگ ایکڑ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ سکوئر فیٹ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ایکڑ کرتا ہوں تو یہ بتاتا ہے 3.8 تقریبا یہ چار ایکڑ ہیں ویسے قبرستان کے لیکن چونکہ قبرستانوں کے جگہ یہ عموماً لوگ شامل کر لیتے ہیں اپنی زمینوں کے اندر تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو میجرمنٹ نکلی ہے یہ 3.87 اکڑ نکلی ہے اگر سکوئر فیٹ میں کرتے ہیں تو ایک لاکھ اٹھا سٹھ ہزار چار سو سکوئر فیٹ ہے یہ تو ایک لاکھ اٹھا سٹھ ہزار چار سو سکوئر فیٹ ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چار سو تو یہ دیکھیں تین اکڑ چھے کنال اٹھارہ مرلے ایک سو پچاس فیٹ یہ رکبہ ہم لوگوں نے میر کیا ہے یہ والا اب اسی طریقے سے کوئی اور ہم لوگ کر لیتے ہیں دیکھو یہ جس طریقے سے یہ ایک اکڑ ہے تقریبا تو اس کو میر کرتے ہیں اس کو میر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے بڑا ہی پرسائز لی یہاں پہ پوائنٹ لگایا اور دیکھو یہ دو سو بیس فٹ جتنا ہم لوگ زوم کر کر کے آپ لگاؤ گے پوائنٹ اتنا اچھا رزلٹ یہ دے گا پوائنٹ ایڈ کیا پوائنٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر پوائنٹ لگایا چتنا پرسائز لی پوائنٹ لگاؤ گے چتنا دھیان کے ساتھ ایکوریٹ لی پوائنٹ لگاؤ گے اتنا ہی رزلٹ یہ ایکوریٹ دے گا یہاں پہ ہم لوگ شیپ کلوز کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چوالیس ہزار چار سو اناسی سکیر فٹ بتا رہا ہے مطلب ون پوائنٹ زیرو ٹو یہ دیکھیں زیرو ٹو کا جو ہے مارجن یہ آپ نکال لو پلاس مائنس میں کہ اتنا تاکہ یہ بہتر بتا سکتا ہے تو یہ تھا طریقہ میجرمنٹس کا سپوز آپ ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ آپ نے جا کے یہ والا کلک کرو گے تو کرنٹ لوکیشن پہ آپ آ جاؤ گے یہ جس طریقے سے میں گھر میں بیٹھا ہوں تو میں نے اپنے گھر کا جو ہے وہ فرنٹ نکالنا ہے تو میرا گھر ہے تقریباً اتنا یہ دیکھیں یہاں پر میں اپنے گھر کا میں نے فرنٹ نکالنا ہے اس دیوار سے لے کے تو اس دیوار تک تو یہ مجھے پتا چل گیا کہ میرا گھر کا جو فرنٹ ہے وہ چھپن فٹ ہے اور پیچھے یہ جاتا ہے جناب اتنا یہاں تک یہاں سے پھر دوبارہ اتنا ایڈ پوائنٹ کیا اور یہاں پہ لاکہ ہم لوگوں نے شیپ جو ہے وہ کلوز کر دی تو یہ سکیر فیٹ کے اندر میں نکالتا ہوں تو یہ ففٹی نائن ہنڈرڈ سکیر فیٹ یہ بنتا ہے اب دیکھو ففٹی نائن ہنڈرڈ سکیر فیٹ ایک کنال ایک مرلہ ایک سو اٹھاسی فٹ یہ جگہ ہے تو بہت زیادہ پرسیزن کے ساتھ میں نے یہ پوائنٹ نہیں لگائے سمپلی میں نے بتایا کہ ہم لوگ گوگل ارث کے ذریعے کس طریقے سے پمائشے لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا یہ نورث کی طرف دوبارہ جانا ہے میں نے کلک کیا تو یہ سیدھا ہو گیا فیصلہ باد کے جو دوست ہیں وہ ایک دفعہ متوجہ ہوں یہ دیکھیں سائی وال کے اندر جو ہمارے رکبے ہیں ان کا ہیڈ نورث کی طرف ہے بلکل نورث کی طرف اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ایک مربع ہے یہ والا یہ جو ہے یہ اس کی بانڈری لائن ہے اب میں کیا کروں گا میں تھوڑا سا زوم آؤٹ ہو تو میں اب فیصلہ باد کی طرف جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آگیا راوی اور جیسے ہی میں فیصلہ باد کے اندر انٹر ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پہ جو رکبے ہیں یہ دیکھیں ایک تو یہاں پہ جو اکڑ ہے وہ فوٹی بائی فوٹی کرم کا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ یہ والے جو ہیں ان کا ہیڈ نورث کی طرف نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے رکبہ اس طریقے سے سیدھا کر رہا ہوں ہیڈ اس کا اوپر کر رہا ہوں لیکن شمال جو ہے وہ اس طرف نہیں ہے یہ اس طریقے کے ساتھ تھوڑے سے فوٹی فائیو اینگل کے اوپر یہ جو رکبے ہیں ان کا سروے ہوا ہے اور یہ تھوڑے سے ٹیڑے ہیں یہ تھا طریقہ کا رکبے نکالنے کا یہاں پر میں ایک اور پمائش آپ کو لے کے دیتا ہوں ابھی وہ پمائش بھی مربع کی لیتے ہیں پورے کی سپوز اب یہ جو ہے سکوئر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ سکوئر ہے تو اس سکوئر کو ہم لوگ پمائش کرتے ہیں ہم لوگوں نے رفلی ایک پوائنٹ لگایا یہاں پر ایک پوائنٹ لگایا یہاں پر ایک پوائنٹ لگایا یہاں پر ایک پوائنٹ یہاں پر تیسرا پوائنٹ اور یہاں پہ ہم لوگوں نے شیپ کلوز کر دی تو یہ دیکھیں یہ فیٹ بتا رہا ہے اس کو آپ ایکڑ بھی لے سکتے ہو یہ دیکھیں چوبیس ایکڑ اور اوپر پوائنٹ چھے سٹھ نکالے ہیں تقریباً آدھے ایکڑ سے تقریباً کوئی تین کنال کا فرق نکلا ہے مطلب ہم لوگوں نے یہ پوائنٹ لگایا بہت ہی رف طریقے کے ساتھ تو آپ مزید ایکو ریٹلی پوائنٹ اس طریقے سے لگا سکتے ہو کہ ہم لوگ میر میں جائیں یہاں پر جا کر سپوز یہاں پر پتھر ہے تو پتھر کے اوپر آپ نے رکھ کے پوائنٹ لینا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہونا چاہیے گیارہ سو فٹ یہاں پر یہ گیارہ سو فٹ تک ہم لوگوں نے جانا ہے یہ دیکھو اب یہ جو سڑک ہے یہ بھی اس مربع کی ہے یہاں پر گیارہ سو فٹ ہوتا ہے تو اس طریقے کے ساتھ یہ گیارہ سو فٹ گیارہ سو فٹ پر نشان لگا کے اگلا نشان آپ نے پھر نیچے جا کے لگانا ہے اس طریقے سے ہم لوگ بہت ہی ایکو ریٹ پمائش بھی لے سکتے ہیں تو یہ تھا طریقہ کار شیپ کلوز کی دیکھیں مزید تھوڑا سا بہتر ہو گیا چوبیس پوائنٹ ایٹ سکس اکڑ ٹوانٹی فور پوائنٹ ایٹ سکس اکڑ جو ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ کنال کا جو اس نے تھوڑا سا فرق نکالا ہے یہ طریقہ کار تھا اس کے ذریعے ہم لوگ پمائش جو ہیں گوگل ارتھ کے ذریعے لے سکتے ہیں موسیقی موسیقی